بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد ایک خاتون کا سوال ہے کہ اکثر اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے یہ نیت کرتے ہوئے کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے گا تو میں اللہ السمد پڑھوں گی گیارہ منگل تک کیا ایسی نیت سے یہ اسمائے حسنہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ آدمی اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے اور اپنی جائز تمنا میں پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک صفتی نام کو خاص ورد بنا کر اسی کو پڑھتا رہے جب تک کہ وہ اس کا کام نہ بن جائے اس کے پڑھنے کی اجازت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں خاص اثر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے اسی کے صفتی نام کے ذریعے ورد اور وظیفہ کیا جا رہا ہے اس لیے اس کی اجازت ہے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ نیت سے کہ مجھے بیٹا ہو جائے یا مجھے اولاد ہو جائے یا میرا فلاں کام بن جائے اس نیت سے اگر کوئی اللہ السمد والا ورد جاری رکھتا ہے اور اس کو پڑھتا رہتا ہے ہزار کی تعداد میں دو ہزار کی مقدار میں یا جتنی اس نے نیت کی ہے اس کے پڑھنے کی گنجائش اجازت ہے جب تک کہ اس کا کام نہ بن جائے وہ اس کو پڑھتا رہے اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس وظیفے اور اپنے اس صفتی نام کی برکت سے اس کو اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے لیکن یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کو لازم اور ثابت نہ سمجھا جائے بس اللہ تعالی کا نام ہے اللہ تعالی کے نام میں طاقت ہے قوت ہے اور خاص اثر ہے اللہ تعالی ہی اس سے مدد مانگتا رہے اللہ تعالی ضرور اپنے اس مقصد میں اس بندے کو جو وظیفے کے طور پر پڑھ رہا ہے کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے